السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم احسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسان یفقہ قولی مطرم سامنے کرام ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے جس کا تعلق رمضان کے ایک حکم سے ہے عائشہ رضی اللہ تعالی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں روایت کرتی ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں نبی کی چہیتی بیوی ہیں زمنان چند باتیں کہ چہیتی بیوی ہیں ایک دفعہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مَنْ أَحَبُّนَّاسِ إِلَيْكَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ چہتا کون ہے آپ نے فرمایا عائشہ تو کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے لئے سب سے زیادہ چہتی ہیں صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم مردوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ چہتا سب سے زیادہ محبوب آپ کا کون ہے آپ نے فرمایا ابوہا ان کے والد یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں اور ان کو بہت ساری باتوں کا علم تھا اشعار کی ماہر ہیں علم انصاب کی ماہر ہیں عربوں کا نصب کون کس قبیلے سے ہے اپنے ابوہا سے یہ بھی سیکھا تھا کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں مہر انصاب تھے اور حدیثوں کو روایت کیا ہے نبی کی حدیثوں کو یہاں تک ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الواری میں ذکر کیا ہے کہ دین کا ایک چوتھائی حصہ ون فورت حصہ دین کا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور ایک دفعہ ایک ان کے شاگرد ہیں تابعی مسروق رحمہ اللہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرائض کا بھی علم تھا علم مراز کا بھی علم تھا اس کی بھی جانکاری تھی کیونکہ ان کو لگا پوچھنے والے کو لگا کہ یہ علم فرائض تھوڑا سا مشکل علم ہوتا ہے اس میں حساب و کتاب ہے بہت ساری باتوں کا ذہن میں رکھنا بہت ساری اصول اس کے ہیں اور حقیقت میں لوگ جانتے ہیں علماء اکرام جانتے ہیں کہ علم فرائض میں علماء کی اکثریت بھی ماہر نہیں ہوتی ہے چند لوگ ہوتے ہیں جو علم فرائض کے ماہر ہوتے ہیں تو اسی جو ہے پس منظر میں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم فرائض کا بھی علم تھا تو مسروق نے کہا کہ میں نے کبار صحابہ کو صرف صحابہ کو نہیں بڑے بڑے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ جب فرائض کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا میراس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے آیا کرتے تھے تو یہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام ہے اس میں ایک بات جو کہنی تھی اس میں زمناً بات ہو رہی ہے لیکن ایک بات جو کہنی تھی جو کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں کی تاریخ پڑھئے اسلام میں مسلمانوں میں فقیحات محدثات ماررخات اور جنگوں میں شریک ہونے والی بہت سارے کارنامے ایک صحابیہ کا اگر کارنامہ پڑھنا ہو تو میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت پڑھئے خالی ان کے بارے میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں ان کو جما کر لیجئے کہ ام سلیم کی زندگی کیسی رہی ان کے کارنامے کیا رہے انس رضی اللہ تعالی انہوں کی امی ہے بہرحالو ایک زمنی بات تھی تو روایت کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہ ایک صحابی نبی کے پاس تشریف لائے یستفتی ہی اور صحابی نبی سے فتوہ پوچھ رہے تھے اس میں بھی تھوڑا سا وقت لیتے ہیں آج ہماری لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ ہم علماء کرام سے دینی مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں اسی رمضان میں سوال آتا ہے کہ شیخ میں فلاں خاتون ہوں اور بیس سال سے مجھے پتا نہیں تھا کہ اگر حالت حیث میں روزہ جو چھوٹ جاتا ہے اس کی قضا کرنی پڑتی اب میں کیا کروں بیس سال تک کہا تھے آپ یہ لیٹریلی بیس سال بولا جو کہا گیا کہ بیس سال تک میں ایک خاتون ہوں مسلمان ہوں مسلمان محلے میں رہتی ہوں شوہر مسلمان ہے گھر والے مسلمان ہیں اور بیس سال تک مجھے پتا نہیں چلا کہ رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ایک فطری جو ہے ناپاکی کی وجہ سے اس کی بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے اس لئے میں نے بیس سال تک ان روزوں کو نہیں رکھا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اور اسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک صاحب کسی بھی ایک عام مثال دے رہا ہوں اللہ ہم سب کو ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی اور دین کا علم جو ہے کم سے کم جو ہے اہم جو بنیادی علم سیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے کوئی بھی صاحب مو اٹھا کے میں کہوں گا مو اٹھا کے اگرچہ شاید برا لگے لفظ مو اٹھا کے عمرہ کرنے پہنچ جاتے ہیں انہوں نے سب تیاری کی ہے ویزا ٹکٹ کیا کنڈیشنز ہیں تمام باتیں پتا کی لیکن عمرہ کیسے کرنا یہ نہیں پتا کیا اور یہ ایک دو مثال نہیں ہے یہ دسیوں مثال سال بھر میں دس سوال تو ایسے دس لوگ تو ایسے آتے ہیں یہ عمرہ کرنے پہنچ گئے ہیں لیکن عمرہ کیسے کیا جاتا ہے نہیں پتا الٹی سیدھی چیزیں کر کے آتے ہیں واپس بمبئی پہنچتے ہیں شیخ میں نے ایسا کر لیا بچے نے ویسا کر لیا ہم نے بچے کو عمرہ کرایا تو اس نے جو ایک سوال آیا تھا کہ بچے کو ہم نے عمرہ کروا لیکن بچہ سجد کرنے لگا کہ بال نہیں کٹا ہوں ویزا ہم نے بال نہیں کٹا ہے آگئے گھر میں ہیں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں حالت احرام میں بچہ ہے لیکن بال ہم نے نہیں کٹایا اب جانتے ہیں کتنی ساری باتیں اس میں آئیں گی کیونکہ حالت احرام میں ہے وہ یہ ہماری لاپروہی مطلب ایک دو باتیں ایسی بہت ساری باتیں ہیں لیکن صحابہ اکرام کے یہاں ہی طرز عمل نہیں تھا یستفتی ہی آئے صحابی نے پوچھا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے سوال کیا ہے جس کا تعلق روزے سے ہے کہ پوچھا کی فجر کی ازان ہو جاتی ہے اور میں ناپاکی کی حالت میں رہتا ہوں بیوی کے ساتھ تعلق ہوا ہے اور میں ناپاکی کی حالت میں رہتا ہوں کیا میں روزہ رکھوں ابھی نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوتی ہے میرے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ فجر کی ازان ہوتی ہے روزے کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور میں ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہوں تو میں روزہ رکھتا ہوں تو اس سے مسئلہ کیا پتا چلا اور بھی باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی لیکن مسئلہ کیا پتا چلا کہ سہری کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے یعنی طہارت آدمی ناپاک ہو کے بھی سہری کر سکتا ہے روزے کی نیت کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے نہ وضو شرط ہے نہ طہارت شرط ہو تیسری بات روزے میں داخل ہونے کے لیے روزہ شروع کرنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے آدمی ناپاکی کی حالت میں روزہ شروع کر سکتا ہے اسی طرح اس کے برعکس افطار کرنے کے لیے بھی تہارت شرط نہیں ہے جیسے عضو بھی شرط نہیں ہے افطار کرنے کے لیے اور اگر احتلام کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جائے احتلام کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جائے تو اس کا جو ہے افطار کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرے گا چاہے فجر کا مسئلہ ہو چاہے مغرب کی نماز کا مسئلہ ہو اسے نماز پڑھنا ہے تو فوراً افطار کر کے وہ نہائے گا غسل کرے گا تاکہ وہ نماز پڑھ سکے لیکن جیسے سہری کرنے کے لیے یا روزے میں داخل ہونے کے لیے یا روزے کی نیت کرنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے اسی طرح افطار کرنے کے لیے جو اگر ناپاکی ہو جاتی جس میں گنجائش ہے جیسے احتلام والی ناپاکی تو افطار کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ میں عضو کر کے بیٹھوں اچھا ہے اگر میں عضو کر لوں یا ناپاک ہو جاؤں عضو کر لے لیکن اگر میں بغیر عضو کے بغیر پاکی کے بیٹھتا ہوں تو میرا افطار وہ درست ہوگا صحیح ہوگا باقی باتیں آپ وہ جانتے ہیں کہ اگر آدمی حالت روزہ میں بیوی سے تعلق قیم کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس پر کبھی اور بات کریں گے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح اگر عورت اس کو حالت روزہ میں افطار سے پہلے افطار کے وقت سے پہلے اگر حیث آجائے یا نفاس آجائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسے قضا کرنی پڑے گی ایک یہ مسئلہ تھا اس کے بعد صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول انتا لیسا مثلنا جب صحابی نے جواب سنا نبی کا تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرح نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دی اس لیے ہم جو ہیں کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ صحابی نے کہا کہ میں تو اب نہا کے ہی میں سہری کروں گا میں نہا کے روزے میں داخل ہوں گا ہم آپ کی طرح نہیں آپ ہماری طرح نہیں ہیں اس مسئلے میں تو نبی کو غصہ آیا نبی نے فرمایا اَنَا أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوں وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتْقِي اور میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں کہ کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے اس لیے جو حکم میرے لیے ہے وہی حکم تمہارے لیے بھی ہے تمہاری بات صحیح ہے کہ میرے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے ہیں لیکن اس کی وجہ سے امور شریعت پر احکامات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جو حکم میرے لیے ہوگا وہی حکم تمہارے لیے ہوگا اللہ یہ کہ ایسی کوئی دلیل آ جائے اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی بات آ جائے کہ کوئی حکم نبی کے ساتھ مخصوص ہے نبی کے ساتھ خاص ہے جیسے چار سے زیادہ شادی کرنے کا کی رخصت جو ہے صرف نبی کے لیے ہے امتیوں کے لیے نہیں ہے ایسی بہت ساری مثال ہو سکتے ہیں اب حدیث میں تھوڑی سے اور باتیں دیکھتے ہیں خلاصہ بات ختم کرتے ہیں لیکن چند اہم باتیں سرسری طور پر ایک تو یہ ہے کہ نبی کی ہمیں اتباع کرنی ہے چاہے عظیمت کا مسئلہ ہو چاہے رخصت کا مسئلہ ہو نبی کی اتباع اصل ہے جہاں نربی نبی نے کی ہے اس میں بھی نبی کی اتباع کرنی ہے جیسے شریعت نے ہم کو رخصت دی ہے کہ انسان سفر میں ہوگا تو جو چار رکعات کی نمازیں ہیں ان کو دو رکعات پڑھے گا یہ شریعت کی رخصت ہے اس کو اپنانا ہے اسی میں نبی کی اتباع ہے اسی میں شریعت کو ماننا ہے بلکہ علماء اکرام نے کہا کہ جیسے رخصت یہ ہے سفر میں کہ انسان موزے پر مسہ کر لے اگر موزہ ایسا جس میں مسہ کیا جا سکتا ہے تو سفر کی حالت میں اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات اور سفر کی حالت میں تو تین دن تین رات وہ مسہ کر سکتا ہے علماء اکرام نے ذکر کیا اس کو عقیدے کے مسئلے میں رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی سنت سے عراس کرتے ہوئے کہ میں تو نہیں مانتا میرا دل نہیں چاہتا میں تو ایسے ہی کروں گا سفائی اس میں زیادہ ہے اس لئے زندگی میں کبھی اس نے اپنا اصول بنا لیا کہ کبھی بھی مسہ نہیں کرتا ہے یہ جو ہے نبی کی مخالفت ہے نبی کی سنت کی مخالفت شریعت کے رخصت کی مخالفت تو رخصت کو بھی ویسے ماننا ہے جیسے ہم عظیمت کو کتھن احکامات کو مانتے ہیں ویسے ہمیں آسان احکامات کو بھی ماننا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے جو ہم علماء اہلی دیس کہتے رہتے ہیں بہت عام سی دلیل ہے مضبوط لیکن دلیل ہے کہ شریعت وہی ہے جو نبی نے جانا ہے سمجھا ہے اور کیا ہے شریعت وہی ہے اب کوئی آدمی کوئی بھی نئی بات لاتا ہے دین کے نام پر شریعت کے نام پر نیکی کے نام پر ہم دیکھیں گے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نیکی کا کام ہو کوئی جنت میں لے جانے والا عمل ہو کوئی عبادت ہو اور نبی کو معلوم نہ ہو نبی نے اسی حدیث میں فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی نیکی کا کام ہو جس کو نبی اور صحابہ اکرام نہ جانتے ہیں تو نبی سب سے زیادہ شریعت کو دین کو جاننے والے ہیں اور اسی سے ملی جلی بات سب سے زیادہ شریعت کو دین کو نبی اور صحابہ اکرام سمجھنے والے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی اور صحابہ اکرام سب سے زیادہ دین پہ عمل کرنے کا کسی نیکی کے کام پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے اور اس کو کرنے والے ہیں اب اس میں ہزاروں مثالیں آپ لے سکتے ہیں عید ملاد النبی نبی نے نہیں منایا آپ کیا کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا تھا ہاں نہیں پتا تھا کیونکہ وہ چیز ہے ہی نہیں دین میں دین میں وہ چیز ہے ہی نہیں شبہ مراج منانا نبی نے نہیں منایا آپ کیا کہیں گے کہ نبی کو یہ دین کا حصہ ہے لیکن نبی کو نہیں پتا تھا یہی کہیں گے آپ کا لازمی نتیجہ جو ہی نکلا یا معلوم تھا لیکن سمجھ میں نہیں آرہا تھا جیسے آج لوگ آیتوں سے مفہوم نکالتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوتِ اس پر خوشی منائیں بھائی جو استمباد کر رہے ہو خوشی منانے کا عید ملاد کے موقع پر شبہ میراج کے موقع پر نوز باللہ نبی کی سمجھ صحابہ اکرام کی سمجھ اتنی نہیں تھی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس آیت سے عید ملاد منانے کا نتیجہ نکلتا ہے یا شبہ میراج منانے کا حکم نکلتا ہے اس سے نبی نے نہیں اور آپ کہیں کہ نبی نے جانا سمجھا لیکن عمل نہیں کیا تو یہ بھی نبی اور صحابہ اکرام پر تحمت ہے کیونکہ نبی وہ ہے کہ اتنی نماز پڑھتے تھے نفل نماز اتنی کہ آپ کے پیرے مبارک سوچ جاتے تھے تو اگر شبہ میراج منانا عید ملاد النبی منانا اور ایسے ہزاروں باتیں جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں اپنے گھر سے اگر یہ نیکی کا عمل ہوتا تو نبی اس کو جانتے اس کو سمجھتے اس پر عمل کرنے والے ہیں ایک دو بات کے ایک کے بعد ختم کرتے ہیں بات یہ اس میں بہت ساری حدیث میں ہیں ایک بات یہ ہے اس میں کہ آدمی بعض دفعہ اپنی نیکی کا اظہار کر سکتا ہے اس میں اگر کوئی مسئلہت ہو کوئی فائدہ ہو جیسے نبی نے اپنی نیکی کا اظہار کیا کہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن چیزوں سے بچنا ہے ان کو جاننے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں تو اصل یہ ہے کہ شریعت میں آدمی اپنی بڑائی نہیں کرے گا اپنی تعریف نہیں کر سکتا لیکن اگر کہیں مسئلہت ہو تو اپنی تعریف کی جا سکتی ہے یہ کوئی عمل جس کو چھپا کر کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے کیا جا سکتا ہو اگر اس میں کوئی مسئلہت ہو جیسے اگر مسئلہت یہ ہے کہ صدقہ و خیرات زکاة انسان کو چھپا کرنا چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا لیکن اگر کہیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی محتاج ہے لوگ اس کو دے نہیں رہے اس نے اعلان بھی کیا لیکن پھر بھی لوگ نہیں دے رہے اور مجھے پتا ہے اسے ضرورت ہے اسے ملنا چاہیے تو اعلان کرے آدمی اس کی دل کی بات اللہ جانتا ہے اس کی دل اگر دل صاف ہے کہ میں بھئی میں فلان آدمی کو ہزار روپیہ آپ دس ہزار دے رہا ہوں آپ لوگ بھی دیجئے بھئی میں دو دس ہزار دے رہا ہوں دیجئے اس کو اعلان کر کے آپ کہیں کوئی حرچ کی بات نہیں کیونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان رہے ہیں کہ اس کو دینا چاہیے لوگ نہیں دے رہے ہیں تو اس طرح لوگوں کو ابھارا جائے تاکہ لوگ اسے دیں تو اس طرح کا اظہار جائز ہے ایک آخری بات کے بعد ختم کرتے ہیں اس میں اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر نبی کے سامنے کوئی چیز کی گئی جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ اگر نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا نبی کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور نبی نے اس کی تردید نہیں کی اس کو باقی رکھا اس کا مطلب وہ چیز صحیح ہے جیسے صحابی نے یہ کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے نبی نے اس کی تردید نہیں کی کہ انہوں نے غلط کہا اس کا مطلب یہ جو بات کہی وہ صحیح کہی کہ نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں ایسے بہت ساری مثالیں جس کو ہم کہتے ہیں حدیث تقریری کہ نبی کے سامنے کوئی بات کہی گئی نبی کے سامنے کوئی عمل کیا گیا نبی نے اس کو رد نہیں کیا اس کی تردید نہیں کی ہے تو گویا کہ وہ شریعت کا حصہ ہے وہ ثابت ہے اسی میں اتفاہ کرتا ہوں کافی باتیں ہوگئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن